شہر کے تقریباً تمام بازار کھل گئے ہیں پشاور صدر میں پاک فوج فرنٹر کور اور پولیس کا فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے اس وقت فلیگ مارچ کے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے سینئر ریپورٹر شاہ بودین شاہ بودین بتائی گا وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دو دن پور تشدد تشدد مظاہروں کے بعد آج پشاور شہر میں مکمل آمن ہے زندگی روا دوا ہے کاروباری زندگی وہ شروع ہو گئی ہے دکانیں کل گئی ہیں ہم پورے پشاور شہر میں گم کے آئے ہیں ابھی یہاں پر پاک فوج فرنٹر کور اور پولیس کے طرف سے فلیگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے یہ اگر ہمارے کیمرمین آپ کو دکا سکے اس وقت یہ پاک فوج کے دستے مین صدر روڈ پر موجود ہے یہاں پر پلیگ مارچ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ شہریوں کو یہ یقین ہو جائیں کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے وہ الیٹ ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی خدشہ نہیں ہے آپ لوگ نکلے اپنا کاروبار کریں زندگی کے معمول کے مطابق زندگی گزارے یہ یہاں پر پشاور سنہری مسجد روڈ سے شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر اس وقت مین صدر روڈ پر سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگی معمول کی مطابق گزارے یہ پرینٹیئر کور کے پولیس اور پاک فوج کے مشترکہ فلیگ مارچ ہیں جی پیش گزشتہ دو روز سے ہنگا میں جاری تھے مختلف مقامات پر جلاؤ گھراو بھی ہوا اور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو بھی نقصان پہنچائے گیا اور اب اس کے بعد بقاعدہ طور پر پاک فوج کے دستوں نے اور ان کے ساتھ ہی فرنٹیئر کور اور پولیس کا فلیگ مارچ بھی ہوا ہے اس وقت فلیگ مارچ کے بعد اب جو پولیس کے دستے ہیں اور پاک فوج کے دستے ہیں وہ بقاعدہ طور پر پیشاور میں موجود ہیں تاکہ شہری جو ہیں وہ پر امن طریقے سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیشاور میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پور تشدد مظاہرے ہوئے اور ساتھی ساتھ مشترل افراد نے دیگر جگہوں پر جلاو گھراو کیا اور جو ایک امن و امان کی صورتحال تھی اس کو حراب کرنے کی کوشش کی لیکن اب جو ہے وہ پاک فوج کے دستے سڑکوں پر نکل آئے ہیں فلاک مارچ بھی کیا جا رہا ہے اور ایک صورتحال پر کابو پا لیا گیا ہے وہاں پر تمام مارکٹیں بزار جو ہے وہ کھلے میں ہیں اور عوام کو یقین دلایا گیا ہے کہ آپ لوگ پور سکون ہو کر کاروبار کریں